ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چھوٹی سے گاؤں میں سارا اور جیمز دو دلوں کو مقدر نے آپس میں جوڑ دیا محبت کو بھی توقع طریقی سے جاگوں سارا ایک آزاد خیال فنکار جس کا دل خوابوں سے بہرا ہوا تھا جیمز سے ملا ایک محفوظ میامار جو ساختمان اور نظم کی حسینی کا دیوانہ تھا ان کی راستوں نے ایک مقامی فن کی نمائش میں ملی جہاں سارا کی رنگین تصویریں جیمز کی نظر میں آئیں اس کی تخیلات کو دیکھ کر وہ دلچسپ ہوا اور ایک بات چیت کی جو صرف چھوٹی باتوں تک محدود نہیں رہی جب وہ اپنی شوق اور خوابوں کا تجربہ کرتے ایک پردہ گھٹا ہوا تھا جو ان کی دلوں کو آپس میں جوڑنے لگا دن رات میں بدل گئی ہنسی بہرے لمحے اشتراک کردہ خواب اور ہر دونوں کو سمجھنے کی خفیہ حسینے کی خوبصورتی سارا کی بی سوچانگی نے جیمز کی منطق پسندی کو مکمل کیا جو ان کی تعلق کو مضبوط بناتی رہی محبت ایک خوبصورت پھول کی طرح کھیلی ہر پتھ ایک مشترک لمحی ایک خفیہ وعدہ یا بات چیت کے چھپے ہوئے جمال کو ظاہر کرتا ایلنج زندگے کے پیچیدگیوں سے نکلنے لگی جیمز نے پیشہ ورانہ دلچسپیاں کی اور سارا نے اپنے گزشتہ کے بھوتوں کا سامنا کیا پھر بھی ان کے محبت نے ایک پناہ گزینے بنا لے اہلیہ جہاز جہاں غیرت قبول ہوئے اور نشانے بنائے گئے خوشی اور آنسوں کی موسمات میں انہوں نے ہمدردی کے حقیقی حقیقت کو دریافت کی خاموش لمحوں میں جب الفاظ بھی ضرورت ہوگی ان کی آنکھیں زبان کی ہدوں سے باہر نکل گئیں ایک گہرے سمجھ کا پیغام دینے لگیں جو زبان کی ہدوں سے باہر تھا ان کے لیے محبت صرف ایک گزرنے والی جذبات نہیں بلکہ توفانوں کا مشق ہوا جب وقت تو آگی بڑھا وہ ہاتھ میں ہاتھ چلی ان کی محبت گائے کی طرح پختی گئی ہر گزرتی ہوئی سال میں انہوں نے مشتر کی یادوں کی ایک قالین بنائی جس نے صرف جسمانی جگہوں ہی نہیں بلکہ دونوں کی دلوں کی گرمائی میں ایک گھرا گھرا گھر بنا لیا ان کی زندگی کی آخری لمحوں میں سارا اور جیمز نے اس سفر پر گور کیا جو انہیں اس لمحی تک لے آیا چرچے ہوئے ہاتھوں میں مل گئی انہوں نے اپنی محبت کی استقامت پر حیران ہو کر دیکھے ایک محبت جو وقت بہران اور تبدیلی کی امتحانات کو بھی سہارا دیا اس گلی میں ایک زندگی بھر کے ملاپات کی چہرے انہوں نے سکون شکریہ اور وقت کی ہر دور کو سہارا پانا اور یون ہی ان کی محبت کہانی ایک دیر ہوئی ایک دور ہی ہوئی محبت کی دیر پانا جو ان کی ملاپات شدتوں کی زمانوں کا سامراجی بن گئی محبت کی تمہچ سایاری اخترنت اشترات